اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوگا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلامیت جو صراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے توبہ کر لو اب جو وہ ہے آشمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آشمانی بادشاہتی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آشمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے آشمان کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس کو اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقید ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آگے ہوئے قرآن مجید کا صغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ کرا جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیاں بھی تو نہیں ہوا ہے نا ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسدہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنس آف سینٹ جون مکاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حادث پر بھی موجود ملاحم باب الملاحم یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہے ایک باب باب الملاحم جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مکاشفات میں آرمگدان اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحم کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھے تا سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر میں نے یہ آج سے کوئی بیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو وہ نوائے وقت کی اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنی ہے لایب جنیس سے مرتبہ سے مل جائے گی اور پڑھے اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا یہ عذاب اکبر آتا تھا سرک ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کیتے ہیں مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اس سے عذاب اس تیس سال بھی کہتے ہیں فَقُتِعَ دَابِ الْقَوْبِ الَّذِي نَذَرَبُوا ان کی جڑھ کٹتے گئے ایک جڑھ کٹنا ہوتا ہے ایک درست کو کٹنا ہوتا ہے درست کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑبے سے شاید وہ دکل آئے لیکن نہیں جڑھ سے ہوتا ہے لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِلُهُمْ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے تھے لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قوم یعود ہے ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ بن مریم رسولاً الٰہ بنی اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے اُلتا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں وَلَضُ زِنَا قرار دیا جادوگر قرار دیا وَاجِبُ الْقَتْلِ قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کر دم دیا حالکہ باقر ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا وہ قرض ادا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور بچایا میرے خلاف پر ہوں کہ ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتاب وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائیلوگ کرنے کے لیے بھی بارہ جرا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہودی تھا تو اس نے بہت ناراض بھی کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے سارے یہودی ختم کرنی جائیں گے یہ بات زائر باتیں پریٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کی خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو جو زائنسٹ ہے جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسچن زائنسٹ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئے گے وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے تو یہ عذاب الاکبر تاریخ کا ایک قرض ہے جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ذنبت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ یہ تھا کہ نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہیں بیاندیس قرآن کہتا ہے کیونکہ قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہہے تھے کہ عذاب آئے نبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیوریانز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ایکزندر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا تو عذاب آئے یہ عذاب تو ہے لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف فخصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیاں آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کرسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے یاروش علم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک گلا رہا اور اس پر یہ عیسائیوں کو قمزہ رہا دندیاں خون کی بہکیں مسلمانوں اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کی پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کرسیڈرز پونے دو سو برس تک ہو جاری رہے ویوز آفتر ویوز آفتر ویوز آفتر ویوز آفتر کرسیڈرز کمینگ اور اٹیکنگ اور کونکرین یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا آسالج اور شام کا علاقہ سائلی پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا اس سے کئی بڑا بڑا آیا تاہتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں میں قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپ کے انکولولیلزم آگیا جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے انگریز آئے کہیں ولندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں اس پیلیلز آئے اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا کلونیل عیرہ جسے آپ کہتے ہیں تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالویوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بیمس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْزُرَكَيْفَةَعْمَلُونَ اب تمہیں آزادی دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں بانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمدم دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو قائل کر زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیجئے اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے امت قائمت آرائی لیل راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو نیک نہ پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورت کے حال کیا ہے تو سورت کے حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم دے یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب مرابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی گیا رسول عربی ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارک کریں ترجمہ دائیر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالیج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے لہذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرح پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ آن قریب عراق پر ہمارا قبلہ ہوگا یہ اصل میں تھا گریٹر اسرائیل کی طرح پہلا قبلہ ایک بار ہونہ نقشے جو آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہزار چھے سے چھاپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کرد کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر دوریٹر بلوچستان بنے گا یہ ان کے نقشہ یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھک رہے ہیں وہ اگلی حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گئے کہ چھوٹی سی لیاسد بنا دی جائے گی مکہ مدینہ چھہروں کے اوپر مستعمل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں الیدہ ہے وہاں تالوی حکومت کا خمضہ نہیں ہے وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دیا جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے وہ اپنے سے چالیں چل رہا ہے اللہ اپنی چالیں چل رہا ہے لیکن نقشہ ہوں کیجئے باران اس میں جو بھی ہے یقین ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر احمد دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلینگ نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروکات نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکال آیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو خوج ہے لیکن باقی شام عراق فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 غور میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروای تھی کلینٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے فرٹائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کے شامل تو یہ تحر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکریہ نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں ہوں کہ مجھ نہیں تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام بھی بنایا نمبر دو پر میں ہمیں شک کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیب عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر ان کو قطع کر دیا پاکستان اب کمری حساب سے تریس سٹھ برس بزر چکے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر کمری حساب رکھیں تریس سٹھ برس ہو چکے ہیں کہاں ہے وہ اسلام لہذا مستق لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ انڈی بیلنس بارا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ خائم بھی موجزہ سے ہوا ہے جس پر میں نے تصویرن کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لکاہ میں پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا ہے اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کے بابین ہیں حضور نے ہمیں خبر دی ہے جہاں چاہتا ہے پھر جیسا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرز کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئیے سورہ انبیاء میں وَإِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْبَعِدٌ مَا تُوْعَدُونَ دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے قُل آپ یہ کہہ دیں اِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْبَعِدٌ مَا تُوْعَدُونَ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ عَدْرِي لَعَدَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَطَعُونِ رَاحِينَ اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ایک فتنہ بن کر معاملہ آگیا ہو اور ابھی تمہیں اور محلت نہیں جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم میں میں تفسیر سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان میں جھراؤ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو نیووش زائرنس ہیں اور ابن کے اندر اضافہ کی جب ہندو زائرنس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان جو کس لی ہے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر جو کچھ ہبارا پورا صوبہ سند ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ وہاں باہر سے ہبارا گھیراؤں وہ قبر ہو چکا ہے اور اس بس یہ ہے کہ تازہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ موٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جانا ہے کہ اسے مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کے لئے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو گردن دکھ رہے نہیں ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماش کیا ہے وہاں یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن اپنے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کم مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ محسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سے اسے مارے گئے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرست کہہ لیجئے ان کو یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کر دی کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہ توفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تازہ تنین ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومز ہیں وہ ورنو نیبل ہیں اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا ہے یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براہ کو معاملہ کے آدھے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی یہ براہ کا نصد ہے یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زبان جو ہے کینیا کا ساہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی امیدش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ دربیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زبان میں عربی اثر آتے ہیں تو یہ برکت والی بات جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک برکت برکت حسین اور پھر حسین درد ہو جو تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو برش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تنگ ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس عمامہ نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس طاف اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہی فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آپ یہ بڑھ کر نوٹ کیجئے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤت ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی ایک تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا ساؤت ایسیا سے برا بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھئے کہ خطرنات اور دوسری طرف اندروری معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کریں تو مرکز گریس اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورسز صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں ہیں نظام کہاں ہیں مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ میں بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام لیکن مذہب دیت نہیں ہے حضور بھیجے گئے تھے دین کو قالب کرنے کے لئے سینٹری فیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نورٹ پول کیا ہے نو ایف پی وہاں حکومت اس لئے کیوں کی ہے وہ اسفن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفع ہونا گوارہ نہیں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے یہ انگریزی سادش کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اس کے ساتھ مولانا فندل رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کی گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پی ایم قائم ہوئی تھی مہاری قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کوئی تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطر تو نہیں بدلتی ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو مارا جا رہا ہے ان کی دکانیں جدائی جا رہی ہیں یہ بسے بسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی حالے ہیں یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں محسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر اور بیشتر بہت سے مسادیت کے مندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی تازہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر نفسہ شروع ہو گیا بلوجستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سینٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم زور تک کرتے چلے گئے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مضامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلی ہے کیوں کی جا رہے ہیں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ رہے ہیں اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیے جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سفاری آئیک آئے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت جی طلاق دے سکتا ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتی وہ لے گی یا تم شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آداد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں یا یہ آداد لے لوگ یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ میں ڈالیں یا عدالت میں جائے عدالت اگر ایک کو قائل کر دے گی ایک عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح ہم نہیں دیب سکتے وہ سیپریٹ کر دے گی وہ ایک ہے خلال لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایز ہیومن بیئنگز دے آر ایک کوئی فرق نہیں کوئی اونچہ نہیں کوئی رچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے وہ مرد کو بھی عورت ہوئی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں ہیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی ہے چلی نہیں سکتی آپ داریکٹر جو ہے سو بنا لے منیجنگ داریکٹر ایک ہوگا ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے لہٰذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے یہی طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مردوں کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے لہذا وراست میں اس والد کے درستوں سے دو رہیسہ ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا کی طور پر جڑی ہوئی اور وہ جو ہے تباہ کرنے کا تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیا یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کہاں سے لائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بینجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تب وہ پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگی یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو رکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برس کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی باقیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم نہیں جاتی ہے ٹینیجرز کو سکولوں کے در سکھایا تھا کہ تم جو چاہو کرو لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خیر سمجھ وہی اسی طرح پر ہماری تحصیل پر نہیں جانا چاہتے اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتینجہ میں جب سکرمانی آرس کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کی میں نفی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو برامد کرتا ہے ایک قوم بر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برامد ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو اللہ کی طرف نے کہا تھا کہ میں یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھ رہا تھا کہ یہ قوم بلکل مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا it's no use whipping the dead horse لیکن میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ایک ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چھے لئے ہیں جس طریقے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت باں کارنامہ ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے اسے کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ کرتا لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگنم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ بھی کر لیتا ہے جو عجب نہیں دڑتے لینا چاہیے دڑتے لینا چاہیے کچھ پتہ نہیں ماغرہ کا برمکل کریم قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بازقا شیطان یہ دھوکا اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا رحم کرنے والا بھئی وہ کریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی دیکوریشن پیس کے طور پر نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا یہ میں نے تیکھیا ہوا ہے تو اللہ تعالی جو ہے سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسے بچائے بارحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں اور محلت دے دے اور اس محلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص قبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمن سب کو ختم کرو سود بے پردگی مریانی فائحاشی ختم کرو تیگر لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں اس کے سارے تقاضی پورے کر دیں جو ہمارے ہاں ختم ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ بارہاں کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹ آت دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا فرمایا حضور نے جو میں نے ترمی جی کے روایت آپ کو سنائی اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے آثار شروع ہو جگے تھے بری قوم نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پھلے جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کے لیے انہیں محلت پسیلے دی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے اور اس میں یہ ہے توبہ کا ایک حصہ لازم ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم تیہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کی اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے یہ کام کرنے کے لیے اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سب دیں لا اسلام الا بالجماعہ کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضور کے حدیثیں تو میں نے بار ہے آپ کو سلائیے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ باتیں وہ ہیں جس کے اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جس ہونا چاہیے کہ اب اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْوَكِ وَمَحْيَایَا وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر استقامت اتاثر بائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے ہم مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بزہن اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالی کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتے کون یہ جو ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یہ سب جو کیا ہیں نیٹو نیٹو کا ہیٹ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لیے خبریں وہ دے دے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خوابخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف دی ہماری بدلی پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے کے لیے آئے اٹھارہ سو ستانگلے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تیری بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا بالفورڈ ڈیکلوریشن اس کے بیس سال بعد اٹھاریس میں اسرائیل خائم ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پھلی صدیق کے اندر یہودیوں کی حکومت خائم ہو جائے گی دنیا میں کہیں امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پھر پھیلے ہوئے ملکشن جیسے وہ ڈائیسپورک کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کیے کیٹولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو آلیکار بنایا ہے سیکرلرزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشن کا نظام وہاں نافذ کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں میں قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے ایمین میں قائم کیا تھا تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشیں جو ہیں وہ کس ہم نے آ رہے ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہن خاکم بدہن اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کئی ختم نہیں ہو جائے گی اللہ کی زمین ہے کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا ان کو دنیا میں قائم کرنے کی جدہ جہد کرتے وہ تو بحیثی تھے مسلمان ہمارے فرصے کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ خدا ہوا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی مات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنے اکمہ یا قومنا عجیب دعی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار تو سنو لبیک کہو تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سبب خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوگئے امت مسلمان کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ رہے عربوں سے لے کر ان تتولو یستبن القومن غیرکم جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بلکل آغاز میں اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب ناظر کی جو مشلت سوکا ہے اگر تم نے اسے پریف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرمی سدی اسوی میں ہو گئے ہیں بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو اور ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑا ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادی نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیل المومنین مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دی تو یہ چیزیں ہیں جو کی نوٹ کرنیتی ہیں اگر خدا نقاس ایسا ہو جائے تو ضائل بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو ادھر رہنا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری اوپت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ یہ قیادت چھین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں یہاں فتنہ تاکار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کسی طرح خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں ملکس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدار پیدا ہوا تھا جس نے تبوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکستی ہے اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاتھوں محمد کی مشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا کہ مولانا علیم یا رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے میرے خیالے کے سن بیاسی تیراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدوت العلماء لکھڑو کے اندر آپ سنسکرٹ کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغوں تیسٹیون لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھیں کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا اس کے عقائد کیا جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ ہی ہیں یا وہ حق ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صحفیہ کے جو جو اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ہے کونسس میں وہ بھی مضمو تھے میں ابھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا یہ ہمارے علماء کا جسل میں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے اتنا آسان نہیں آئی زاکر نائکہ کر رہا ہے ڈھٹ کر کر رہا ہے ان کے سرچس سے ان کے حوالوں سے اوپرشن سے اور تمام جو ان کے جو ہیں دویدوں سے تو یہ کام جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس طرح پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقی ساتھ میں بند کر دیئے گئے ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور ظاہر بات ہے نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم بند کرا دیئے انہوں نے کچھ حرصے کے لیے زاکر کا پروگرام بھی ممبئی بھی بند کرا دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم زاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے تیشے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے آگے آئے تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے مومبے کے سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر کھائی اس کا مقابل آپ سوچئے ہمارے رہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکواری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیاد بھی کر دیا جائے ہمارے رہاں تو کسی انکواری کمیٹی کی ریپورٹ آج تک سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پڑھنا سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برماد ہو گیا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ ہاں بھر ٹھیک ہے پھر یہ ملک قائم رہے گا یہ معاملہ جو ہے بھارت کے دور ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ حبارہ ترانہ نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کرے گئے اور بڑے اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپنشن پارٹیز ہیں جا کر جواب ہو گئی ہیں پارٹیز کانفرنس کے اندر یقجیتی کا ثمود دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمال کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یوپی کے شہروں میں انہوں نے واپس آگا جو خط دکھا تھا کہ اندائے خلافت بشاہی کر لیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام بونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ رہا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ ہزار نہیں ہیں ورنہ تو اسے پچاس ہزار کا بھی کہا جا سکتا ہلوج میں کو وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ ہزار اور ساری کرسیاں فیلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ ہزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھینچ دیا گیا حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس اور بدل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے ناقدری نہیں کریں گے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے لیسو بہا بکافرین وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اور دیکھ رہی جب موجزہ کیا ہوا مدینہ میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں ان خلاب آگئے ہیں آپ کے دو ادنا خادم ادنا شابیت گئے ہیں اور مصب بن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم جو ناگینہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں ان خلاب آگئے ہیں دونوں قبیل ایمان لے آئے ساری ان کی جو ٹاپ کی جو لیڈرشتی ایمان لے آئے ہیں اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تو نبی مکتے ہیں مدار الحجنہ مکتے ہیں تو کوئی عجب نہیں ہے تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لئے اپنی جد و جوت کو جاری رکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی امدعبت دیتے رہیں گے مشورت دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ بس کس کو ڈرا رہے ہو تو اس لئے میں نے آیت پڑھی تھی اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ وَمُعْزِبُهُمْ عَضَابُ الشَّرِیدَا جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ایک قواز کہہ رہے ہو کس لئے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آکر ہی رہے گا اور عذابِ علیم آکر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا مَعْذِرَةٌ لِلَا رَبِّكُمْ ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے رہے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہتری صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی طوانائیاں سارت کی اے اللہ اس کام کے لئے اور یقین کا لازم میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو مرتبعہ آیا ہے قرآن کے بارے میں اِنَّا هَذَا هُوَا الْحَقُّ الْيَقِينَ